موسیقی ستائیس جولائی دو ہزار چوبیس کو اتری اسرائیل کے مزدال شمس علاقے میں ایک فوٹبال گراؤن پر ایک بڑا راکٹ اٹیک ہوا تھا اس حملے میں بارہ بچوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ چوالیس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے اسرائیلی سینہ نے اس حملے کا آروب سیدھے طور پر ہجبولہ پر لگایا تھا یہاں تک کہ امریکی خوفیہ ایجنسی نے بھی اپنی ریپورٹ میں اس بات کی پشٹی کر دی تھی کہ راکٹ لیبنان کی طرف سے داگے گئے تھے حالانکہ فوٹبال گراؤن کے آس پاس اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم آئرین ڈوم کے تینات ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور ہجبولہ نے اس آروب سے اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دھماکہ آئرین ڈوم کی انٹرسیپٹر مسائلوں کے دھماکے سے ہوا تھا لیکن اس سب کے بیچ بڑی بات یہ تھی کہ مزدال شمس اتری اسرائیل کا وہ علاقہ ہے جسے ہجبولہ کبزے والا سیرین گولن ہائٹس مانتا ہے 1967 سے یہ علاقہ اسرائیل کے پاس ہے اور یہاں پر ڈروز عربوں کی آبادی رہتی ہے اور اسرائیلی سیٹلرز یہاں پر علپسنکھیک ہیں اور مزدال شمس حملے نے اسرائیل کو بوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو اپنا امریکی دورہ بیچ میں ہی ادھورہ چھوڑ کر اب مزدال شمس پہنچے تو ان کا یہاں پر بہت تگڑا ویرود ہوا ہے دراصل نتنیاہو ستھانی نیتاؤں کے ساتھ گھٹنا ستھل کا دورہ کر رہے تھے تب ہی ڈروز لوگوں کی ایک بھیڑ اس میدان کے باہر کالے کپڑوں میں کھڑی دکھائی دی اور جیسے ہی نتنیاہو یہاں پہنچے یہ بھیڑ ہیبرو بھاشا میں نتنیاہو واپس جاؤ کے نارے لگانے لگی اور تو اور یہ بھیڑ وہاں لگے بیریکیٹس کو توڑ کر نتنیاہو کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس بھیڑ میں کئی لوگ نتنیاہو کو حد تیارہ تک کہہ رہے تھے اور ان سے وہاں سے جانے کی مانگ کرنے لگے جبکہ کچھ لوگ نتنیاہو کو یدھ اپراد ہی بھی کہہ رہے تھے آپ کو بتا دے کہ نتنیاہو نے اس بھیڑ کو لے کر کوئی پرتکریا نہیں دی بلکہ ہجباللہ کے اس حملے کا کڑا جواب دینے کا وعدہ پھر سے دھور آیا نتنیاہو نے یہاں پر ہجباللہ کو لے کر ایک بڑا بیان دیا جس میں انہوں نے اس اٹیک کا آروب سیدھے ہجباللہ پر لگایا نتنیاہو نے کہا کہ ہجباللہ نے ایران کی مدد سے یہاں پر ایرانی راکٹ فائر کیے تھے جس نے بارہ ماسوم بچوں کی جان لے لی آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے بعد سے ہجباللہ لگاتار ڈروز اور بوکو اسرائیل کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہجباللہ نے اس حملے کے آروب سے پلہ جھاڑ لیا ہے وہی نتنیاہو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈروز اور اسرائیلی بھائی بھائی ہیں اور اسرائیل ان کی طرف آج کل اور ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے گا اور اس سب کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ آٹھ اکٹوبر دوہزار تیئیس کے بعد سے ہجباللہ لگاتار اتری اسرائیل پر حملے کر رہا ہے لیکن ان حملوں کے دوران دونوں ہی پکش اون یدھ کے حالاتوں سے بچتے رہے ہیں لیکن مزدال شمس میں ہوئے حملے کے بعد سے دونوں کے بیچ تناو اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے موسیقی 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 موسیقی